آخر میں اب جو میں بات کرنے آیا تھا اب سب کو یہاں کٹھا کیا آج وہ دن ہے چوراسی سال پہلے علامہ اقبال اس دنیا سے گئے تھے سامنے ان کا مظاہر ہے اور وہ ایک ایسا انسان تھا شاید ہی کوئی ایسا زین پانچ سو سال میں مسلمان دنیا میں آیا ہو اور علامہ اقبال کی جو پوری کوشش تھی کہ ایک غلام قوم کو اٹھائے زندہ کرے غلام قوم کو کہ اس رزق سے موت اچھی ہے جس رزق سے پرواز میں آتی ہے کتائی یہاں انیس سو چالیس میں جب قائد اعظم نے پاکستان کی ریزولوشن قرارداد پاکستان پاس کی تھی کیوں یہ کتنی بڑی خواب انہوں نے یہ آناؤنس کی تھی کہ ہندوستان کے مسلمانوں نے فیصلہ کیا کہ ہم ازاد ایک ازاد ملک میں رہنا چاہتے ہیں کیونکہ پاکستانیوں بڑی خواب کا نام تھا پاکستان اور پاکستان کا جو نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا میں یہ چاہتا ہوں آج کہ پہلے آپ لا الہ الا اللہ کا مطلب صحیح معنی میں سمجھ لیں لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک انسان کو ازاد کر دیتا ہے کہ اللہ نے جب تمہیں پر دی ہے چونٹ چونٹیوں کے طرح زمین میں رینگ رہے ہو کیونکہ لا الہ الا اللہ انسان کو پر دیتا ہے جب علامہ اقبال کہتا ہے کہ پرواز میں کتائی نہ آئے تو کتائی دب آتی ہے جب انسان غلامی کرتا ہے کبھی غلام بڑے کام نہیں کر سکتا صرف ایک ازاد انسان بڑے کام کر سکتا ہے تو پاکستانیوں اس لیے میں آج آپ کے پاس آیا ہوں کہ یہ جب کہتا ہے کہ بیکرزن کہ ہم جناب مکروز ہیں اس لئے غلام ہیں شباہ شریف تم پیسے کے غلام ہو ہم قوم ازاد ہیں شرم کرو کہ بائیس کو اور لوگوں کو تم نے غلام بنا کے رکھ دیا کیونکہ تم خود غلام ہو تمہارے پیسے باہر پڑے ہیں اپنے پیسوں کی پوچھا کرنے والے تم نے ہم جو ایک بڑی عظیم خواب پاکستان جو بنا تھا آپ نے ہمیں چونتیوں کی طرح زمین پہ رکھا ہوا ہے میں آج آپ کو ازاد کرنے آیا ہوں میں آباد سے اہد لینے آیا ہوں کہ ہم نے ہم نے اقبال کا شاہین بننا ہے ہم نے کسی صورت کسی صورت کسی کے سامنے جھکنا نہیں ہے ہم نے بائیس کروڑ کی ایک ایسی قوم بننا ہے وہ قوم بننا ہے اور میرا لیڈر قائد عظم تھا جو ایک غلام اندوستان میں بھی ازاد آدمی تھا ہم کسی صورت سوائے اللہ کے کسی کے سامنے نہیں چھکیں گے آپ کی پرواز اوپر چلی جائے گی جز دن لا الہ الا اللہ کا مطلب آپ سمجھ گئے آپ کی زنجیریں ٹوٹ جائیں گی یہ جو غلامی کی زنجیروں میں ہمیں ڈالنا چاہتے ہیں یہ ٹوٹ جائیں گی ہماری کبھی فورن پالیسی ازاد نہیں ہوئی سوائے سوائے تھوڑی دیر کے بھٹوں کے زمانے میں اور بھٹوں کو سازش کر کے اندرونی میر چافر نے اس کو پھانسی دلوائی کبھی اس کے بعد ازاد نہیں ہوئی لیکن کبھی اتنی غلام بھی نہیں ہوئی جو تری سٹوڈز کے دوران ہوئی ہے جو پیغام لے کے آئے ہوں وہ یہ کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان کی حقیقی آزادی کی تحریک چلانا ہمارے یہ مخالف سمجھتے ہیں کہ جی منارہ پاکستان کے بعد کیا ہوگا کان کھول کے سن لو کان کھول کے سن لو کہ اصل پارٹی تو اب شروع ہوئی ہے کہ آپ نے سب نے تیاری کر دی ہے کلی کلی محلے محلے شہروں میں گاؤں میں آپ نے سب نے تیاری کر دی ہے آج سے شروع کر دی ہے آپ نے میری کال کی انتظار کر دی ہے جب میں آپ سب کو اسلام آباد بلاؤں گا جن سے بھی غلطی ہو گئی ایک ہی طریقہ غلطی ٹھیک کرنے کا باری الیکشن کرواؤ یہ جب سمجھتے ہیں کہ یہ تحریک ختم ہو جائے گی تحریک ابھی زور پکڑے گی